سبسکرائب لائک این بیل نوٹیفیکشن کو آن کرنا بھولیے گا مت السلام علیکم کیسے آپ سب اللہ پاک آپ سب کے رزق میں قصرت اور برکتی آمین سم آمین تو جی ابھی ہم لوگوں کا پلان بنا ہے کہ نگٹس بناتے ہیں ہم لوگ بہت ہی ایزی پیزی طریقے سے ہم بناتے ہیں جی نگٹس آج مل کے تو جی یہاں بے بریڈ کرمز بنانے ہیں اور بریڈ کی سائیڈز اتار کی ان کو تیز آج پہ ان کو سینک لینا ہے اور یہاں بے جو بریڈ کی درمیان والے حصے ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کارٹ کی اس میں ملک ایڈ کر لینا ہے جو تقریباً اس میں سوک ہو جائے میں ملک شامل کر کے آپ نے تاکہ یہ بریڈ جو ہے ساری نرم ہو جائے اس کو رکھ دینا ہے آپ نے سائیڈ پہ اور سائیڈ پر رکھنے کے بعد جی آپ نے لے لینا ہے بریڈ کرمز اور ان کی کرمز بنالی نے ان کو چھوٹا چھوٹا اپنے میں نے تو یہ میرے ہاتھوں سے نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کپڑے میں ڈال کے اوپر سے کوٹ لیا تھا اور یہ بہت بلکل باریک بن گئے تھے اکثر ہم پہلے رکھ لیتے ہیں بریڈ کرمز یعنی اگر ان کو پہلے سے بریڈ کو اتار کے رکھ دیا جائے سائیڈز تو وہ ہو جاتے ہیں جی خود ہی بن جاتے ہیں لیکن اگر اچانک آپ کو چاہیے امرجنسی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے چڑھے پر ان کو سینک لینا ہے تو یہاں پہ جی ہو رہی ہے چکن دھو رہے ہیں ہم چکن ماما لے کے آئیے اور کیونکہ یہاں پہ ہمیں چاہیے بون لیس تو جی بون لیس آپ نے الگ کر کے رکھ لینی ہے اس میں بون وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اس کو میں الگ کر رہی ہوں اور ساتھ دھو رہی ہوں تو جب تک ہم اس کو دھوتے ہیں دوسری سائیڈ پہ بریڈ کرمز بھی تیار ہو گئی ہیں دو سے تین چیزیں آپ کو تیار کر کے رکھ رہی ہیں اور نہائی تھی آسان طریقے سے یہ بنتے ہیں اور بہت زیادہ چل جاتے ہیں جیسے باہر مارکٹ سے بھی اتنے ایکسپینسف ملتے ہیں یہاں بھی جی میں نے لے لیا ہے میدہ اور یہ اس میں ڈال دیئے میں نے کورن فلور ون ٹیبل سپون اور تھوڑا سے زیادہ بطلب ون ٹیبل سپون آپ نے پوری ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہ چکن پاودر اور یہ ٹیسٹ کے لئے بڑا ہو چاہتا ہے یہ بھی تقریبا آپ نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون اور جی اس کے بعد ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے اس کو رکھ دینا ہے سائٹ پہ اور اس کے بعد ہم نیکس تیار کرتے ہیں بس تین چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے بہت ہی ایزی پیزی طریقے سے ہی بہت سادہ بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے ایک اینک اس کو سائٹ پہ ہم نے بس جس اس کو پھینڈ کے رکھ لینا ہے اچھا اب بریڈ کرمز ہمارے ہو گئے ہیں تیار اس میں میں ڈال رہی ہوں جی بلیک پیپر کالے مرچ اس کے بعد جائے گا اس میں سالٹ ہسپیز آئے گا جتنا آپ کو پسند ہے وہ ترہا ڈال دیں اس کے بعد پارٹس لے سیڈز جائیں گے یہ آپ کو مل جائے گا کسی بھی گروسری سٹور سے یہ آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد جی ان کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اور اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں نگٹس کی طرف یہاں پہ میں نے چکن ڈال دیا ہے چوپر میں اور اس کو چوب کر لیتے ہیں چکن کو سب سے پہلے ڈال کی اس کو کر لینا ہے چوب ایک چکر لگانا صرف اس کے بعد جو بریڈ ہم نے سائٹ پہ رکھی تھی اس بریڈ کو اٹھانا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے اگر زیادہ ہیں تو تھوڑا سائٹ پہ کر لیں اور بعد میں کر لیں آرام سے ایڈ اب یہاں پہ بن گیا تھا تھک سا پیسٹ اور یہ ہو نہیں رہا تھا چوب تو پھر میں نے اس کو چمچ سے ہیلانا سٹارٹ کر دیا تھا اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے چوب کیا تھا اچھے سے چوب کر کے زیادہ آپ نے چوب نہیں کرنا کیونکہ بہت پتلا بھاریک پیسٹ بن جائے گا اب جی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایک چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر رہی ہوں سویا سوس اور اس کو تقریباً آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے اس میں کر لیا ہے ایڈ سویا سوس اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں سالٹ وہ بھی تقریباً ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون یا ہسوے ذائقہ جتنا آپ نے نگٹ سبرانے اس حساب سے آپ نے ایڈ کرنا ہے اس میں سالٹ اس کے بعد میں اس میں ایڈ کریں ہوں ہربز اور پارسلے پہلے میں ایڈ کرتی ہوں لہسن پاورڈر گارلک پاورڈر وہ بھی آپ نے ہسپیز زائقہ سب جو ہے نا سپائسز وہ آپ نے ہسپیز زائقہ اس میں ایڈ کرنے اس کے بعد جی اس میں جائے گا کالے میٹ جا رہے ہیں اس میں اور یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں تقریباً ہوتی ہیں تو کیوں نہ گھر میں ہم بنا لیا کریں ہائیجینک اور دوسرا یہ ہے کہ نیکسٹ ہم ایڈ کریں اس میں ون ایگ اب ٹو ایگز آپ نے پہلے سے لے کے رکھنا ہے کیونکہ ون ایگ جو ہے اس میں جائے گا اور دوسرا ایگ جو ہے ہم نے وہ ڈپ کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اینڈ پہ وہ میں ڈپ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس کو ڈپ کرنا اور کیسے اس سب کو شیپ وغیرہ دینی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اب اس میں گیا ہے جی پارسلے سیڈز اور اس کے بعد اس میں جا رہے ہیں ہربز پارسلے اور اورگینو وغیرہ یہ آپ تین بوٹلز جو ہیں آپ کے گھر میں لازمی ہونے چاہیے کچھ بھی آپ اگر نیا ٹرائے کر رہے ہیں تو اب جی ہمارا پیسٹ بن کے ہو گیا ہے تیار اس کو میں نکال رہی ہوں باہر اور اس کے بعد جی ہم بناتے ہیں ساتھ ملکی نگٹس اور انجوائے کرتے ہیں یہاں بھی جی سارے چیزیں میں نے رکھ لی ہیں اس میں دیکھ لیں آپ اگ بریڈ کرمز اور وہ جو میں نے آل پرپس فلور جو میں نے رکھا تھا میدہ اس کے ساتھ اب دیکھیں شیپ میں نے کیسی بنائی ہے اس کی آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں لیکن برٹ نگٹس کی موسٹلی یہی شیپ ہوتی ہیں تو یہی ولی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یہاں بھی جی نگٹس کی بالز بنا رہی ہے میری سسٹر اور ساتھ ساتھ میں جی ان کو شیپ دے رہی ہوں اور ساتھ جی گپ شپ ہو رہی ہے اور جلدی جلدی سے پھر ہم نگٹس سیار کرتی ہوں یہ سارے نگٹس تقریبا ہنٹ راؤنڈ آباوٹ ہنڈرڈ بن گئے تھے اور اتنے سستے میں دیکھیں سب چیزیں گھر میں ہوتی ہیں چکن بون لیس اور ایگ وغیرہ بریڈ کرمز یعنی بڑے یار بہت سستے میں بنتے ہیں لیٹرلی لازمی آپ نے گھر میں ٹرائے کرنے ہیں اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے ٹرائے کی یا نہیں کیے لازمی کیجئے گا بہت ہی ایزی ریسپی ہے جو کچھ سمجھ نہ آیا آپ کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایزی لی میں سب کی کومنٹس کا ریپلائے کروں گی اور اس کے بعد آپ نے جی فریز بھی کر لینے ہیں جب تک آپ نے فریز کرنے ہوئے آپ ایک مہینہ دو مہینے آپ فریز کر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو چاہیے ہوں گے آپ نکال کے دوبارہ سے اس کو فرائے کر کے کھا سکتے ہیں ان کی ٹیسٹ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوگی اور گھر کی بنیوی صاف ستری چیز تو ویسے ہی بہت اچھی ہوتی ہے باقی سارے میں نے فریز کر لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ فرائے کر لیے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ان سب کا ٹیسٹ یقین جانئے بہت مزیدار بہت کرنچی سا بہت اچھا تھا تو اب باقی سب سے رویو لیتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں بیسے پسند تو سب کو آئے ہیں بہت زیادہ اور جی یہاں سے اب ہمارے گھر میں مٹھائی آگئی ہے ہماری نیبرز میں سینڈ کی ہے ان کی گھر میں کوئی نیوز تھی تو چلیں جی اب ہم کھاتے ہیں مٹھائی اور یہاں میں کرتے ہیں ویڈیو کو انٹ سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنا ڈھیروں ڈھیر خیال رکھیے گا ہیلدی کھاؤ ہیلدی جیو اور جی یہاں پہ ایک اور بات نگٹس آپ نے لازمی ٹرائی کرنے لازمی 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 ٹھیک ہے تو بہت ہی اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو یہاں بھی کٹی میں ویڈیو کو انٹ چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ